دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امان میں موجود ایک پرسرار شہر کی یہ جگہ آپ نے اندر اتنی پرساریت تو رکھتی ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا دوستو امان ویڈیو جس میں موجود ایک چھوٹا مگر خوشحال ملک ہے امان کی کول باتی صرف پچاس لاکھ ہے تیل سے مالا مال اس ملک میں کرائم ریٹ تقریبا نہ ہونے کے براہ پر ہے کسی زمانے میں امان میں کالا جادو بہت عام تھا آج بھی امان کی پلس لوگوں کو کالا جادو کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیتی ہے اس کے اساسات اس ملک میں جنات کے کسے بھی بہت مشہور ہے یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ امان کے درخت اور پہاڑوں پر بڑی تداز میں جنات عباد ہیں جیسا کہ امان کی ٹیکسی ڈرز میں یہ بہت مشہور ہے کہ رات کو کبھی کے بعد ٹیکسی میں پہنے والا مسافر اچانک ٹیکسی سے غیب ہو جاتے ہیں یا پھر ان کی شکل ہی تبدیل ہو جاتی ہے جس سے کئی ٹیکسی ڈرز گھبرا کر اپنے ایکسیڈنٹ کروا چکے ہیں اس بعد میں کتنی سچائی ہے یا کتنا جھوٹ واللہ عالم دوستو امان کے کیپیٹل مسکر سے دو سو کلومیٹر دھول ایک چھوٹا سا شہر موجود ہے اس جگہ کا نام ہے پالا پہاڑوں سے گری اس جگہ کو جنات کا گھر بھی کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا معنی ہے کہ اس شہر میں بڑی تعداد میں جنات عباد ہیں جو کہ ہزاروں سال سے یہاں موجود ہیں بھالا شہر کے درمیان میں ایک قلعہ بھی موجود ہے جس کا نام بھالا فورٹ ہے اس قلعہ کو تقریباً سات سو سال پہلے تمیل کیا گیا تھا یہ قلعہ کیسے تمیل ہوا دوستو یہ بات بہت دلچسپ ہے اسٹوریوس کا معنی ہے کہ اس قلعہ کو ایک قبیلہ نے تمیل کروایا تھا جس کا نام بانو نبھان تھا یہ قبیلہ شہر پر حکومت کرتا تھا لیکن بھالا میں رہنے لوگوں کا اس قلعہ کے بارے میں کچھ اور ہی کہنا ہے ان کے مطابق اس قلعہ کو جنات نے تمیل کیا ہے اور یہ صرف ایک رات میں تمیل ہوا گیا تھا یہاں یہ کہانی مشہور ہے کہ بھالا پر ایک فوج حملہ کرنے والی تھی بھالا کے حکمرہ نے یہاں پر بسنے والے جنات سے مدد کے لئے کہا اور تب ہی جنات نے اس قلعہ کو ایک رات میں تمیل کر دیا وہ فوج رات و رات اس قلعہ کو دیکھ کر گھبرا گی اور واپس لوڑ گئی بھالا فورٹ کو لیکن یہ کہانی امامی بہت مشہور ہے آج لوگوں کا معنی ہے کہ اس قلعہ میں ہزاروں کی تعداد میں جنات بعد ہیں اس لئے اس قلعہ کو ہنڈر بھی کہا جاتا ہے دوستو بھالا کے مطابق اس طرح کی کئی باتیں اثر یہاں کے مقامی لوگوں بلکہ پورے امام میں مشہور ہیں اور اسی وجہ سے اس کو جنات کا شہر بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ یہاں ایک عجیب سا درخ مجود ہے کہانی کے مطابق ایدار سال سے بھی پہلے یہاں کالا جادو کیا جاتا تھا اس وقت ایک آدمی کو جادو کرنے کے جرمے قتل کر دیا گیا اس آدمی نے ایک درخ پر کالا جادو کیا ہو تھا لوگ مانتے ہیں کہ بھالا میں رہنے والا کوئی بھی شخص اگر اس درخ کو چھو بھی لے تو اس کے ساتھ کچھ بہت برا ہو سکتا ہے بھالا میں رہنے والے لوگ ایک اور دعویٰ بھی کرتے ہیں یہ شہر میں خود با خود آگ لگ جاتی ہے یہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں کہ صرف شدید گرمی بلکہ سردیوں میں بھی لوگوں کے گھروں کے اندر اچانک آگ بھڑھ کرتی ہے اور پھر اس آگ کے اندر سے کسی کے حسنے کے عواضے بھی سنائی دیتی ہیں یہاں کے لوگ جب اس آگ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اپنی عواضیں اصطر کر لیتے ہیں کیونکہ ان کا معنی ہے کہ جنات ان کی عواض سن رہے ہوتے ہیں دوستو جنات میں بھی نیک اور برے جن ہوتے ہیں اور بھالا کے لوگوں کا معنی ہے کہ جمعہ کتنے صورت غروب ہونے کے بعد برے جنات باہر نکل آتے ہیں اس لئے یہاں کے لوگ اس وقت اپنے گھروں کے اندر ہی موجود رہتے ہیں بھالا شہر میں لانے والے ہر انسان کے پاس جنات کی ایسی ہی کہانیاں موجود ہیں اور ان سب کا معنی ہے کہ بھالا کے کوئنے گوئنے میں جنات بستے ہیں یہ ان کے لئے ایک عام سی بات ہے یہاں کے پہاڑ اور دکھ پر ہر جگہ جنات رہتے ہیں اس شہر کے کئی لوگ جنات کو اپنے ازگید محسوس کرتے ہیں یہاں پر ہر انسان کے پاس ایسی سینکڑوں کہانیاں موجود ہیں دوستو بھالا کے ایک حصے میں کافی پرانی اور بڑی مارگر موجود ہے یہاں پر بہت پرانی دکانیں بنی ہوئی ہیں انہی دکانوں میں کئی دکانیں ایسی بتائی جاتی ہیں جہاں اکثر جنات انسانی شکل میں داخل ہوتے ہیں اس شہر کے ایک اور پرسرات بات یہاں پر موجود ایک سنسان گاؤں ہے جس کا نام الحمبرہ ہے چار سو سال سے بہتا پرانی اس گاؤں میں آپ کو مٹی سے بنے ہوئے سنسان گھر نظر آئیں گے جہاں پر آج کوئی بھی نہیں رہتا اسی وجہ سے بھالا کوئی جنات کا شہر کہا جاتا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے یہ اللہ پاک ہی جانتے ہیں لیکن اس بات کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ بھالا شہر ہر لحاظ سے پرسرات شہر ہے دوستو ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹ بوکس اپنی ریکہ زرزار کیجئے میری حوصلہ افضائے کیلئے چینل کو تو سبسکرائب کریں آپ مجھے اسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں لنک دسکرپشن میں موجود ہے دعاوں میں آت رکھیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے پنے کے لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ